اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو کافی دنوں بعد کافی دنوں بعد میں آگئی ہوں واپس آپ نے ویلوگ کی طرف تو آج آگاز کر لیتے ہیں آپ نے ویلوگ کا بہت ہی بیوٹی فل سے کلاوٹس کے ساتھ بہت ہی اسمان جو ہے کھلا کھلا اور بہت ہی مرلو بادل آئے میں ہے لیکن اسمان جو ہے وہ کھلا کھلا ہے مطلب بارش والا موسم نہیں ہے لیکن بادل آئے میں ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے مجھے آئی ہو کے میں سمجھا پا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آ جاتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو یہ جو ہے نا بھا بھی آئی تھی میری لندن سے وہ لے کر آئی تھی گریپس کافی اچھے طریقے سے وہ اس میں منیج کر کے کافی اچھے طریقے سے اس کو بنا کے لائی تھی اس نے خود سے بنایا تھا خود سے اتنی محنت کی تھی تو اس کے لیے تھنکی سو مچ تو اس کو جو ہے نا ہمیں اکھاڑنے میں کافی دکت فیل ہو رہی تھی تو آئی اوپ کے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو یہاں پہ کافی طرح کے یہ فروٹس تھے جس نے مطلب اس نے خود سے اس میں مطلب منیج کر کے اور اچھے طریقے سے اس کو ریپ کیا گیا تھا اوپر مینگو تھا مینگو کو جو اس نے سٹائل میں کٹ کیا ہوا تھا پائنیپل تھا اور کافی طرح کے فروٹس تھے تو اس کو ہاتھوں سے جب ہم ناکام ہو گئے تو ہم نے سیزر کا استعمال کرنا شروع کیا فائنیلی تو یہاں پہ مطلب پھر ہم نے ان کو کافی دن تک انجوائے کیا فروٹس کو آپ کو بھی بتائیں کہ کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دن تک سٹے کر جاتے ہیں کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگلے دن ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگلے دن ہی خراب ہو جائیں گے سٹرابری ہو گئی اور بنانا ہو گئی اس طرح کی چیزیں ہیں مینگو ہو گیا تو میں نے ان کو ضرورت جتنی تھی اتنا کھا لیا باقی کو یہ کہ میں نے ان کو فریز کر دیا تاکہ میں ان کو ویسٹ نہ کروں اور میں اس کو ملک شیک میں یوز کر لوں یا کسی اور چیز میں ان کو یوز کر کے تاکہ میں بلکل بھی جو ہے نا فروٹس ویسٹ نہ کروں تو بس یہ تھی مطلب چھوٹی سی باسکٹ فروٹس کی جو کہ اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی اس لیے میں نے آپ سب کو مطلب سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا باہر کا ویو بھی دوبارہ لے لیتے ہیں یہاں پہ جب نکلتے ہیں نا باہر تو بس گھروں کو دیکھنے میں بڑی ساتسفیکشن ملتی ہے کہ ایک لیول کے ہوتے ہیں ان کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کے مطلب موسٹلی یہاں پہ دروازوں کھڑکیوں کے کلر وائٹ ہوتے ہیں تو دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے باہر جب ہم لوگ ڈرائیو کے لیے ہیں یا کہیں بھی ڈرائیو کے لیے نکلتے ہیں تو کافی مجھے مزا آتا ہے وینڈو سے دیکھنا اسی چکر میں میں اکثر ولاغز بنانا بھی بھول جاتی ہوں کہیں پہ بھی اور مطلب میری مصروفیت آج کل یہ تھی کہ میں ذرا میں نے ڈرائیویں لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور میں اس کی مطلب لرننگ جو ہے نا میں کلاسز لے رہی ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ایون کے بھا بھی آئیویں تھی گھر پہ اور مطلب ان چکر میں کافی کھانا پینا بھی ہوا کچھ بنانا بھی ہوا لیکن انفورشنٹی میں کوئی ایک بھی ریسپی ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ بہت زیادہ ٹاف لائف جاری ہے بہت زیادہ جو ہے نا ابھی بھی بہت حمد کر کے بہت ایک ادھی چیز ریکارڈ کی ہیں اور وائز آور کر رہی ہوں تاکہ میں کم سے کم مطلب ویلوگ تو ڈال سکوں مجھے ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا میں نے ویلوگ نہیں ڈالا ہوبکہ جو میرے ریگولر ویورز ہوں گے وہ میس کر رہے ہوں گے جو میری ویڈیو پہ آتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ نہیں کرتے لوگ زیادہ تا لیکن یہ کہ میری ویڈیو پہ جو بھی لائک کرتے ہیں تو کم سے کم ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے ویلوگز ان کو پسند آ رہے ہیں تو وہ لائک کر رہے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگ جو لائک کرتے ہیں وہ کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تو بس ان کو جو ہے نا وہ ہری اپلی کر لیں گے چاپ تو یہاں پہ مطلب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایسے کرنے سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم ہاتھ ایسے پھیریں گے تو یہ کرش ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں محنت ہی کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ربڑی بنا رہی تھی جو کہ میں نے ایک یوٹیوبر ہے میل یوٹیوبر ہے تو ان کی میں نے ریسپی دیکھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ٹرائے کرتے ہیں اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے تو لیکن میرے ساتھ تھوڑی سی tragedy یہ ہوئی کہ میرے ساتھ میں نے جو شوگر کا میں نے بنایا تھا کہہ رہا ہم وہ میرے سے براؤن شوگر تھی اور اس کا کلر بھی تھوڑا ڈاک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس میں ایسے آ رہا تھا کہ جیسے ہم نے اس میں چینی نہیں گھڑ ڈال رکھا ہو تو بس تھوڑی سی مسٹیک کیے ہوئی تھی کلر تھوڑا سا ڈاک ہو گیا تھا ادروائز بہت اچھی بنی تھی تو یہاں پہ ریسپی میں اگر شیئر کرنا چاہوں تو یہاں پہ ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اس کے بعد تھوڑا ایسے دودھ میں میں نے کون فلور لیا ہے اس کو مکس کیا ہے ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے ابھی تک ہم نے چینی اس میں نہیں ایڈ کی اور ہم نے تھری فور جو تھے سلائس برےڈ کے ان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے بلکل باریک جیسا کہ آلریڈ ہی میں آپ کو دکھا چکی ہوں ویڈیو میں تو اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں برےڈ کمز کو اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو پکا لیں گے یہ 10 to 15 منٹس میں ریڈی ہو جاتی ہے اور سیڈ پہ آگے آپ دیکھیں گے کہ میں آگے کیرمل بھی بناوں گی شگر کا لیکن وہ میرے پاس براؤن شگر تھی آپ جو ہے وہ اگر براؤن شگر کا بنا رہے ہیں تو میک شور تھوڑا سا مطلب اس کو کم ٹائم دیجئے گا میں نے زیادہ ٹائم دے دیا تھا اور میری شگر بھی براؤن تھی اور اگر آپ بنا رہے ہیں وائٹ شگر کا تو وہ ویل ان گوڈ ہے کیونکہ اس کا کلر جب آپ مطلب اس کو پکائیں گے تو اس کا کلر آٹومیٹکلی براؤن ہو جائے گا کیونکہ میری شگر آلریڈی براؤن تھی تو وہ پکنے سے اور زیادہ براؤن ہو گئی تو جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا بس ہوتا ہے کبھی کبھی جب بہت زیادہ دل کسی چیز کا چاہ رہا ہو اور وہ چیز خراب ہو جائے تو بہت غصہ بھی آتا ہے چیز ویسٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن میری چیز ویسٹ والی نہیں تھی لیکن یہ کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ گھڑ جیسے ڈال کے گھڑ کی جیسے وہ آتی ہے نا ہیکس ہی آتی ہے تھوڑی سی تو آئی ڈونڈ نو کہ میں کیسے پرناؤنس کروں لیکن بس گھڑ والی فیلنگ آ رہی تھی کہ اس میں میں نے گھڑ ڈال دیا تو اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے مرلب سیون ٹو ایٹ منٹ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے بوائل آتا جائے گا اس میں میڈیوم فلیم رکھیں گے تو یہ یہاں پہ میں ابھی شوگر جو ہے وہ ڈال کے اس کو کیرمل بناوں گے تو میک شور میری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ یار لازمی کیا کرو میری ویڈیوز پر لائک بھی ہوتے ہیں ویوز بھی چلو تھوڑے بہتے جتنے بھی آتے ہیں لیکن کمنٹس نہیں ہوتے تو میک شور کہ آپ کمنٹ بھی کر دیا کرو تو یہاں پہ میں نے 3-4 ٹیبل سپون میں نے شوگر لیا اور اس کو میں اچھے طریقے سے ملٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی ابھی تو میری جو سٹاو ہے نا وہ تھوڑا سا ہائی ہے کیونکہ پین گرم ہونے میں ٹائم لگے گا تو اس کے بعد میں اس کو لو کر دوں گی تو یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ اس طرح سے یہ ملٹ ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ ربڑی بھی جو ہے وہ مطلب اپنے فارم میں آنا شروع ہو گئی ہے ٹھک ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بریٹ ڈالے ہیں تو اس لئے ہمیں اتنی زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کا کلر جو ہے نا وہ ڈاک ہو گیا تھا اور مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی کہ مطلب میں نے جلدی مجھے سٹاو کلوز کر دینا چاہیے تھا اور مجھے جلدی اس کو چولے سے اتار لینا چاہیے تھا تو خیر کیا کریں جب کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو پھر گلتیاں بھی ہوتی ہیں گلتیاں سے ہی انسان سیکھتا ہے تو یہ بن جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں جب آپ اس میں ڈالیں گے تو بڑی کمال کی جو ہے نا وہ فیلنگز آئیں گی سیٹس فیکشن ٹائپ جو ہوتی ہے نا فیلنگز وہ آئیں گی جب آپ اس کو ڈالیں گے اور مکس کریں گے تو بہت ہی اچھا جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا یہاں پہ ڈالتے ہوئے اور اس کی وجہ سے مجھے تب بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں یہ زیادہ مجھے براؤن ہو گئی ہے تو میں اس میں ہاف ڈال دوں تب بھی میں نے اس میں پوری ڈال دی مجھ سے یہ گلتی ہو گئی آپ کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تو آپ اس میں ہاف ڈال لیجئے گا اور ہاف کو مطلب سائیڈ پہ یوز کر لیجئے گا کسی اور چیز میں یا ویسٹ کر دیجئے گا جو بھی ہو تو یہاں پہ بس اس کو ڈال دیں گے تو اس میں پھر اس کے بعد شوگر ڈالیں گے شوگر بھی میرے پاس ایکچولی براؤن ہی تھی کہ جو میں نے اس میں ڈال نہیں تھی اگر میرے پاس وائٹ شوگر ہوتی تو میں بعد میں اس کے وائٹ شوگر ڈالتی تو وہ بیلنس ہو جاتا تو میرے ساتھ یہ دونوں مسٹیک ہوگی تو باقی آپ دیکھیں کہ ربڑی والا کلر آ گیا ہے ربڑی والی جو تھکنس ہے وہ آ گئی ہے جب یہ اور زیادہ تھنڈی ہوگی تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے جو کچن ایکسپرٹ ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گی اور یہ ایکسیکٹ جو ربڑی والی مطلب تھکنس ہے نا اس میں کنورٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بس یہ غلطی نہ کیجئے گا آپ وائٹ شوگر یوز کیجئے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور خوبصورت کلر آ رہا ہے یہاں پہ میں براؤن شوگر ڈال رہی ہوں وہ آپ اپنی حساب سے تھوڑا سا ڈال کے مطلب اپنے حساب سے آپ ڈالیے گا کوئی میٹھا زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے آپ چیک کر کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں بس اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ شوگر ڈیزول ہو جائے گی اور اپنا پانی جو ہے نا وہ ڈرائے کر لے گی پکتے پکتے اور یہ ربڑی بلکل تیار ہو جائے گی تو اس کو آپ میک شور کہ دو چار گھنٹے پہلے کھانے سے پہلے آپ ریڈی کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے بلکل تھنڈی ہو جائے تب یہ اچھے لگی گی مزے کی لگی گی ورنہ گرم گرم کھانے میں نہ آپ کو ربڑی کا مزہ آئے گا نہ کسی اور چیز کا تو بلکل بھی یوزلیس ہوگی آپ اس کو میک شور کہ کسی ٹیفن کسی باکس میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ دیں دو تین گھنٹے کے لیے تب آپ کی یہ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو انجوائے کیجئے گا تو یہاں پہ بیر جو ہے وہ ہمارا میں دو تین دن کا مکس ویلوگ ہے تو اس لیے آوٹنگ ذرا اس میں زیادہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آج کل بادل بہت زبردست ہیں مطلب ہلکی ہلکی تھنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے موسم گرمی والا نہیں رہا اور یہاں پہ بہت کمال کا جو ہے وہ ویدر تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بادل جو ہے نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں لگ رہے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں گرینڈری کے ساتھ تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو یوکے سے باہر رہتے ہیں وہ ضرور انجوائے کریں گے میری ویڈیو اور اگین جو ہے وہ میں پھر کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل پر ضرور وزٹ کیجئے گا ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک کیجئے گا یار کومنٹ کر دیا کرو اچھا برا جیسا بھی ہو آپ کو جو بھی مسٹیک لگتی ہیں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے کوئی بھی مسٹیک نظر آتی ہے کچھ بھی لگتا ہے کومنٹ ضرور کیا کرو مجھے اچھا لگے گا میں ریپلائے کرنا اور دیکھنا مجھے کافی اچھا لگتا ہے تو میک شور کہ آپ تک لائک کر دیا ہوگا ویڈیو کو نہیں کیا تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جو میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو میری نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن بہت جلدی مل جائے گی ہوب سو کوشش کروں گی کہ میں اپنی ریگلر ویڈیوز کی طرف دوبارہ سے آ سکوں اور لائف بہت زیادہ ٹف جا رہی ہے میں احصل میں ڈرائیونگ لائسنس کی طرف زیادہ میرا فوکس ہے کہ میں ڈرائیونگ لائسنس جلدی لے لوں تو آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ جو بھی ہو بہتر ہو اللہ کی ہرکامیں بہتری ہوتی ہے تو انڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ انجوائے کریں میرے مطلب ویڈیو کے گھر اور till then take care اللہ حافظ